میری طرف سے سبھی ساتھیوں کو کرانتی کاری جائے بھیم لال سلام اور جائے مولنواسی ساتھیوں جیسے کہ اب سب جانتے ہیں جمہو کشمیر میں الیکشن ختم ہو گئے ہیں آٹھ اکتوبر اس کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور جمہو پرونٹ سے جو دخشن کا ٹرپنتی طاقتوں کو منڈیٹ ملا ہے اور کشمیر سے سیکولر اور سوشلسٹ وچاردھارہ کو منڈیٹ ملا ہے امید کرتے ہیں کہ ایک دو دن میں ہی لوگوں دوارہ چونی ہوئی لوگ تانترک سرکار اپنا کام کا سنبھالے گی اور جو باتیں انہوں نے لوگوں سے کیے ہیں جس میں بے روزگاری، مہنگائی، گریبی، لاچاری، بھائیچارہ اور ڈیلی ویجر کو پکا کرنے کا مسئلہ اور سٹیٹھوڈ کو ریسٹور کرنے کا مسئلہ بھی شامل ہے پچھلے دس سال کے بعد جمہ کشمیر میں لوگ تانترک سرکار بننے جا رہی ہے ساتھیوں آپ کو معلوم ہوگا کہ پانچ اگست دو دارہ انیس کو دھارہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ہٹایا گیا جمہ کشمیر میں اب آرٹیکل دو سن انتالیس کے تحت ایل جی دوارہ شاسن پر شاسن کو چلایا جا رہا ہے اور اب بننے والے چیف نیشٹر کو بھی اسی کے تحت کام کرنا ہوگا وہ کن کن ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے لاز بنا سکتے ہیں یا اس میں صدار کر سکتے ہیں جس میں منسپل لاز، ایجوکیشنل لاز، پینچائدی لاز، سوشل ویل فیر لاز، ہیلت لاز، ٹرانسپورٹ لاز اور وغیرہ وغیرہ جمہ کشمیر کے چیف منسٹر کی پاور کو بھی لیمٹیڈ اور ریسٹیکٹیڈ کر دیا گیا ہے اسی لیے جن کو ہم نے ووٹ کیا ہے یا جن کو منڈیٹ ملا ہے ہم سب اکٹھا ہو کر سرکار کا ساتھ دے اور جل سے جل سٹیٹ ہود کو ریسٹور کیا جائے اور یہاں پر لیجسٹیٹیو کونسل بھی بحال ہو جن انہیں دھرم، راشتعواد، ہندو مسلمان کے نام ووٹ دیا ہے بے روزگاری، گریبی، بھائی چارے کے خلاف ووٹ کیا ہے ان کٹرپنتی، ان دکشن کٹرپنتی تاکتوں کو ہم موطور جواب دینا چاہتے ہیں جنہوں نے دیش کا محول خراب کیا ہے ساتھیوں ان تاکتوں سے ہمیں سابدان رہنا ہوگا